بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے تو یہاں ہو رہا ہے ہمارا سہری ٹائم اور ہائیہ بنا رہی ہے ہم سب کے لئے سہری کے ٹائم پہ روٹی اور پراتھے تو آج میری انگ پھر سے جلدی کھل گئی ہے اور میں تہجٹ پڑھ کے آ چکی ہوں اب یہاں کچن میں میں کھڑی ہوں کہ ہائیہ کے ساتھ تھوڑی گپ شک ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر میں نے چنے کی دال کو فرائی کر لینا ہے تو ہمارا سہری کا سمپل سا دسترخوان لگ چکا ہے جس میں ہیں فرائی چنے دال اور امی نے بنا لیا تھا آملیڈ اور یہ رہا دائی اور یہ رہے ہمارے مزیدار سے نرم اور گرم روٹی اور پراتھے تو چلے ہم مزیدار سے سہری اپنی کر لیتے ہیں اور ہماری سہری ایک دم بلکل سمپل سی ہوتی ہے اور آج جو ہے نا ستائیسوں روزہ ہے انشاءاللہ خیر سے بس دو تین روزے اور رہتے ہیں اور یہ ہو جائیں گے تو پھر ہماری انشاءاللہ عید ہوگی تو آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کی عید کی تیاری کیسی چل رہی ہے اور عید کا انتظار کس کس کو ہے اور کسے لگتا ہے کہ تیس روزے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ انتیس روزے ہوں گے کیونکہ اسلامی ڈیٹ ایک مہینہ تیس کا ہوتا ہے اور ایک انتیس کا ہوتا ہے تو جب تیس دن پورے کمپلیٹ ہو گئے تھے پھر چاند نظر آیا تھا ہمارے رمضان شروع ہو گئے تھے تو اب جو ہے نا انتیس کا مہینہ ہے یہ رمضان کا تو اسی لئے انتیس روزے ہوں گے اور یہاں پہ جو ہے نا اب میں نے فجر کی نماز پڑھ لیے سبق پڑھ کے میں سو جاؤں گی گوڈ مارننگ تو جی آج ہے ستائیسوہ روزہ میری طرف سے آپ سبی کو ستائیسوہ روزہ بہت بہت مبارک ہو اور کاراچی کا ویدر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہے تھنڈی تھنڈی ہوای چل رہی ہیں اور بادل آ چکے ہیں تو اب جو ہے نا میں نے یہ سارے کپڑے صرف میں بھگو کے ٹپ میں رکھ لیے تھے اور کچھ کپڑے میں نے ووش کر لیا ہے کیونکہ ہماری جو ووشنگ مشینے وہ خراب ہو گئی ہے ہینڈ ووش کر لیا ہے میں نے اپنے سوٹ اور اپنی بیبی کے بھی سوٹ ووش کر لیا ہے روزہ ہے تو بہت مشکل تھا بہت زیادہ مجھے جو ہے نا پیاس لگنے لگ گئی تھی اور اب یہاں پہ میں اثر کی نماز پڑھ رہی ہوں اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سبی کو پتا ہے کہ ہم کچھن میں جاتے ہیں اور افتار کی تیاری سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آج میں نے کپڑے ووش کیے وہ بھی ہاتھوں سے کیونکہ مشینہ ہمارے خراب ہو گئی ہے جب بھی کوئی ایونٹس عید یا رمضان قریب آتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ کوئی چیز خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ ہمارا پنکہ بھی خراب ہو گیا ہے ہماری ووشنگ مشین بھی خراب ہو گئی ہے اور فریش تو آپ سبی کو پتا ہے کہ اس میں گس رمضانوں سے پہلی ختم ہو جگی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے کام نکل آتے ہیں بھائی نے کہا اب یہ سارے کام میں عید کے بعد ہی سیٹ کروں گا تو پھر اب جو ہم بھائی کو تنگ بھی نہیں کریں گے کیونکہ بھائی کبھی روزہ ہے بھائی کے لئے میں نے کپڑے آئرن کر دیئے ہیں اور اب یہاں پہ میں پیاس کی کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ ہیا جو ہے نا وہ پر کوڑے بنا سکے تو آج جو ہے نا مجھے فروٹ چاٹ اور دھائی بھلے بھی بنانے تھے لیکن پھر میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا تو میں ہیا کا سوٹ سٹیج کر رہی تھی اور سٹیج کرتے ہیں میری جو سلائی مشین ہے اس کا نٹ بھی ٹوڑ گیا تو یہ کام بھی آ گیا بیچ میں ویسے پورے سال کپڑے سٹیج کرو تو مشین خراب نہیں ہوتی رمضان میں شاید زیادہ کپڑے سٹیج کرتی ہوں اس وجہ سے مشین بھی خراب ہو گئی تو پھر میں نے بھائی سے کہا کہ فوراں سے مجھے نٹ لا کے دو تاکہ میں مشین میں فکس کر سکوں اور جو میرے پاس آخری کے دو سوٹ رہے گئے اسے بھی سٹیج کر دوں جیسے کہ میں نے بتایا کہ 29 ہی روزے ہوں گے تو میں اس حساب سے اپنا سارا سب کچھ سیٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ 28 تک میرے سارے کام فنش ہو جائیں گے اور 29 کو پھر آپ کو پتا ہے کہ لڑکیوں کی اپنی بھی کچھ تیاریاں ہوتی ہیں جیسے کہ فیشل کرنا ہوتے ویکس کرنا ہوتا ہے اور بالوں کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مہندی وغیرہ ہوتا ہے اور اسی رات کو مجھے کچھ بنانا بھی پڑے گا تو خیر یہ آگے چل کے پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہی میں سیٹ کروں گی سارے کام اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی یہاں پہ ہیا بنا رہی ہے پکوڑیں اور میں آگے تھی ہیا کو یہ بتانے کے لئے کہ مشین اس کا نٹ ٹوٹ چکا ہے تو اب یہاں پہ آزانوں کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہمارا افطار ٹائم ہے شکر الحمدللہ اللہ پاک نے آج کبھی افطار ہمیں نصیب فرمایا اور یہاں پہ مزیدار سے پکوڑے بھی فرائے ہو چکے ہیں اور آپ لوگ کو اگر میرے ساتھ افطار کرنی ہے تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں اور آپ لوگ بس افطار کے ٹائم پہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میں بھی آپ لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ پاک آپ لوگ کی زندگی میں مشکلات ختم کریں آسانیاں پیدا کریں رسک میں اضافہ کریں بے اولاد ہے تو اللہ پاک آپ لوگ کو اولاد دے اور اگر آپ لوگ کی رشتے نہیں ہو رہے تو اللہ پاک آپ لوگ کا نصیب بہت ہی اچھا کریں اور آپ لوگ کی اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائے آمین سمم آمین تو بس یہاں پہ ہم سب دعا مانگ رہے تھے اور ابو باہر چار پائی میں بیٹھ کے افطار ہی کر رہے ہیں کیونکہ میرے ابو نیچے بیٹھ نہیں سکتے اسی لئے ابو کبھی روم میں اور کبھی جو ہیں نا اپنی چار پائی کو بیٹھ کے افطار کرتے ہیں بھائی بھی کسی کو افطار دے کر آئے تھے اور ابھی جو ہیں نا بھائی بھی ہمیں جوائن کر لیں گے اور بھائی بھی دعا کریں گے اس کے بعد پھر ہم افطار سٹارٹ کر دیں گے سکر الحمدللہ افطار ہمارا ہو چکا ہے نماز میں نے پڑھ لیے سورہ واقعہ سورہ مزمل کی تلاوت کر رہی ہوں اور تذبیحات پڑھ لوں گی اور اس کے بعد پھر میرا ٹی ٹائم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہیں میرے پاس کبڑے سٹیج کرنے کو پڑھے ہیں تو وہ میں سٹیج کروں گی اور بس اپنے کام جلی جلی سے فنش کر لوں گی تو آج کے ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیا کر یہ آپ کو پیار ہوتا ہے میرے لیے آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر دیں تو پلیس سبسکرائب لازمی سے کر لیا کریں مجھے رکھی دعاوں میں اپنا رکھیں دھیر سارا خیال کل ملتی ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ